موسیقی سو دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے اس ویڈیو میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دور درشتی دوست تو دوستوں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ دور درشتی دوست ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد میں اس کو چتر کے مادم سے سمجھیں گے پھر اس کے بعد میں ہم جانیں گے کہ دور درشتی دوست کے کون کون سے کارن ہے پھر اس کے بعد میں اس کے نیواراڑ کو سمجھیں گے تو دوستوں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ دور درشتی دوست ہوتا کیا ہے دوستوں دور درشتی دوست سے پیڑت بیقت کو دور کی وستویں تو اسپسٹ دکھائی دیتی ہیں پرنتو نکٹ کی وستویں اسپسٹ دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اس دوست میں نکٹ بند 25 سنٹی میٹر سے ادھک دور ہو جاتا ہے آتا بیقت کو 25 سنٹی میٹر تتھا اس سے نکٹ کی وستویں اسپسٹ دکھائی نہیں دیتی تو دوستوں اب ہم اس کو چتر کے مادم سے سمجھتے ہیں تو دوستوں یہاں پر یہ ہو گیا مانو نیتر کا چتر اب ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی پچیس سنٹی میٹر دور سے دو پرکاس کی کرن آ رہے ہیں اور یہ جا کر نیتر لنس پر پڑ رہی ہیں اور جب یہ نیتر لنس پر پڑتی ہیں تو یہ جب نیتر لنس سے دوسری طرف جاتی ہیں تو یہ جا کر ریٹنا کے پیچھے کسی بندو پر ملتی ہیں اور وہاں پر پرتبیم کو بنا دیتی ہیں جو کی ریٹنا پر نہیں ہوتی ہے اب یہ پرتبیم ریٹنا پر نہیں بنا ہے اس لیے یہ پرتبیم نہیں دکھائی پڑتا ہے تو دوستوں یہی ہے دور درشتی دوست اب دوستوں ہم بات کریں گے دور درشتی دوست کے ہونے کے کارن دوستوں پہلا کارن ہے نیتر لنس کی وکرتہ کا کم ہو جانا اب دوستوں جب نیتر لنس کی وکرتہ کم ہو جاتی ہے تو اس کی فوکس دوری بڑھ جاتی ہے جس سے ادھک نکٹ کی وست ہوئے نہیں دکھائی پڑتی اور اس کے بیاد میں دوسرا کارن ہے نیتر کی مانسپیسیوں کا چھیڑ ہو جانے کے کارن نیتر کے گولک کا بیاس کا کم ہو جانا تو دوستوں یہ تو ہو گیا دور درشتی دوست کے کارن اب ہم اس کے نیوارن پر بات کریں گے دوستوں دور درشتی دوست کو دور کرنے کے لیے اوچیت فوکس دوری والے اتر لنس کے چسمے کا پریوگ کیا جاتا ہے جس میں دور استحت وست سے چلنے والی پرکاس کی رڑے اتر لنس سے اپورتن کے پشاتر نیتر کے نکٹ بندو سے آتی ہوئی پرتیت ہوتی ہیں یہ کرڑے اپورتیت ہو کر ریٹنا پر فوکس ہو جاتی ہیں جس سے ہمیں وستو کا پرتبیم دکھائی پڑتا ہے تو دوستوں اب ہم اس بات کو چتر کے مادم سے سمجھیں گے تو دوستوں یہاں پر یہ جو ہے یہ مانو نیتر کا چتر ہے اب اس کے آگے ہم ایک اتر لنس رکھ دیتے ہیں اب اس کے بعد میں ہم مان لیتے ہیں کہ نیتر سے پتیس سنٹی میٹر دوری سے کوئی پرکاس کی کرن جاتی ہے اور وہ سب سے پہلے اوتر لنس سے ٹکراتی ہے اور اس کے بعد میں جب یہ اتل لنس سے ٹکراتی ہے تو یہ jis مارک سے جا رہی ہوتی ہیں اسی مارک سے آگے اس کو بڑھا دیتی ہیں اور اس کے بعد میں یہ جا کر نیتر لنس پر پڑتا ہے اور جب یہ نیتر لنس پر پڑتا ہے تو وہ جا کر سیدھے ریٹینا پر پڑتا ہے پیچھے اور ریٹنا پر پرتبیم بن جاتا ہے جس سے ہمیں اسپسٹ وہاں وست دکھائی پڑتا ہے تو دوستوں یہ رہا دور درشتی دوست دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے اور دوستوں یدی آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر کر پریس کر لیجئے ویل آئیکن کو جس سے آپ کو نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹ ملتا رہے تو دوستوں بس یہی پر دیجئے اجازت جائے ہند وند مادرم